میرے دوست ایسے ہی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد اٹھانے کے لیے کسی جک کا نہیں بھلکہ اس طرح کے ڈیوائز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام کرو ٹریلر ہے اس سے دس ہزار کیجی تک کی گاڑی کو آرام سے ساڑھے چھے انچے تک اٹھایا جا سکتا ہے جو بینہ سامان انلوڈ کیے ویل چینج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے نوروی دیس میں روڈ کافی چڑھائی پر بنی ہوتی ہے اسی لیے سائیکل چلانے والوں کو کوئی دکت نہ ہو اسی لیے دوستو وہاں کچھ اس طرح سے اسکلیٹر بنائے گئے ہیں جس میں آپ کو ایک پیر اس کے اوپر رکھنا ہے اور دوسرا پیر اپنی سائیکل پر ہی اس کے بعد یہ سلائیڈ آپ کو بینہ محنت کے آٹھ کلومیٹر پر تگھنٹے کی سپیڈ سے اوپر پہنچا دیتا ہے دیکھو یہ ایک ایسا کمال کا گیجٹ جس کی ہیلپ سے آپ کسی بھی نارمل دروازے کو آٹومیٹک بنا سکتے ہو دراصل یہ ایک آٹومیٹک ڈور کلوزر ہے یہ گیجٹ ہر طرح کے دروازوں پر کام کرتا ہے یہ بہت آسانی سے سبھی دروازوں پر لگایا جائے سکتا ہے جس کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے کام کرتا ہے اگر آپ کو بھی کہیں پر ریت اس طرح پانی کی جیسی بہتی ہوئی دکھے تو ترنت ہی وہاں سے بھاگ جانا اور اس کے اندر چلنے یا کھیلنے کی غلطی بلکل بھی مت کرنا دراصل ایسا تب ہوتا ہے جب ریت کے کن بہت ہی زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جب بھی آپ ان پر چلو گے تو وہ کسی لیکویڈ کی طرح بہنے لگتے ہیں اسی لیے یہ ریت کی دلدل کی طرح کام کرتا ہے مطلب اگر آپ ایک جگہ زیادہ دیر تک کھڑے رہو گے تو آپ اندر دھس بھی سکتے ہو یہ ہے ہائیڈرولک پریس جسے ہم سبھی نے دیکھا ہے لیکن اب اسے دیکھو یہ ہے شریڈر ماشین اس کا یوز کسی بھی مضبوط چیز کو توڑنے پھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو آسانی سے توڑ دیتی ہے دیکھو آج کل ایسی بائک بنائی جا رہی ہے جو زمین میں چلنے کے ساتھ ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے کیا آپ اس بائک کو خریدنا چاہیں گے کمنٹ میں بتاؤ اگر آپ کبھی ریگستان میں بھٹک جاؤ اور آپ کو ریگستان میں کہیں پر بھی ایسا پنک فروٹ دکھائی دے تو اسے زہریلا سمجھ کر نہ کھانے کی غلطی نہ کریں دراصل اس کو کیکٹس فروٹ کہا جاتا ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی زہر نہیں پایا جاتا اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں یہاں تک کی کیکٹس کا پورا پودھا نون ٹاکسک ہوتا ہے ایک بار کانٹے ہٹا دینے کے بعد آپ اس کے پتے بھی کھا سکتے ہو دنیا میں ایک ایسا پیڑ پایا جاتا ہے جس میں سے میٹھا پانی نکلتا ہے لوگ اسے برڈ شیپ بھی کہتے ہیں اور اسے ریفرشنگ بیوریج کی طرح کنزیوم کرتے ہیں اس کے کئی سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور برڈ شیپ سلور برچ یا بیتھولا پینڈولا جیسے پیڑوں کی پرجاتیوں سے وسنت رتو کے شروعاتی دنوں میں نکلتا ہے اسے نکالنے کے لیے بس آپ کو پیڑ میں چھید کر کے ڈرل کرنا ہوتا ہے جس کے بعد تین سے چار گھنٹے میں جار کو بھر دیتا ہے دیکھو یہ ایک ایسا گیم ہے جس میں 90 فٹ اوچھے لکڑی کے خمبے پر رستی کی مدد سے چڑنا ہوتا ہے اس گیم کا نام سپیڈ کلائم گیم ہے اس میں انسان ایک رستی کی مدد سے خمبے پر اوپر چڑ جاتے ہیں اور ترنت نیچے بھی آ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو اوپر چڑھ کے نیچے آ جاتا ہے وہ اس گیم کا ویجیتہ ہو جاتا ہے یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا کروز شیپ جس کا نام آئیکان آف دا سیج ہے لیٹ ٹائٹینک سے بھی پانچ گناہ زیادہ بڑا ہے اسے جنواری دوہزار چوبیس میں ہی لانچ کیا گیا ہے اس جہاج کا تو رویل کیریبین کمپنی نے بنایا ہے جو کہ یہ ایک فیڈ لینڈ کمپنی ہے اس کا ایک ہفتے کا کرایا ایک سٹھ لاکھ روپیے بتایا جاتا ہے یہ سیابن جسے گندی جھیلوں ندیوں یہاں تک کی سمودر میں تیرتے کچھرے کو ساف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے دراصل اس کے اندر ایک پمپ ہوتا ہے جو ساف پانی کو ندی میں لوٹا دیتا ہے اور کچھرہ اس کے اندر ایک تھیلی میں گھٹا ہو جاتا ہے جس سے کوئی بھی ویٹر اندر لڑکے کولے کے تھیلی کو خالی کر سکتا ہے اور دوبارہ استعمال کر سکتا ہے یہ ہے یو ایسے میں ہونے والا سب سے ہارڈ ٹری کٹنگ چیلنج اسے جیتنے پر لاکھ روپیوں کا انام ملتا ہے دوستو اس چیلنج میں ایسے کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں دراصل دوستو یہاں لوگ بورٹ کا یوز کر کے پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر پیڑ کے اوپر والے پارٹ کو کاٹنا پڑتا ہے پر اس چیلنج کو کمپلیٹ کر پانا کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی کیونکہ جب یہ لوگ پیڑ پر چڑھنے کے لیے بورٹ کا یوز کرتے ہیں تب ان کے پاس اتنا بھی سمیہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیک کر پائیں کہ بورٹ صحیح سے لگا ہے یا نہیں اور لاشن میں جو سب سے پہلے کمپلیٹ کرتا ہے وہی اس چیلنج کا وینر بن جاتا ہے یہ ہے ویکیوم فارمنگ میتھڈ جس میں پلاسٹک کو مکس کر کے کافی پتلا کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے ایک ایسے سانچے پر رکھ دیا جاتا ہے جس کے نیچے ویکیوم لگا ہوتا ہے جو اسے پلاسٹک کی لیئر کو نیچے کی اور کھیج لیتا ہے پھر اسے تھنڈا کرنے کے لیے اس کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے جسے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اسے اسٹیم گارڈنگ مشین کہتے ہیں جو بڑے ہی کمال کی چیز ہے کیونکہ کوئی بھی انسان خراب پیڑ کو تو کاٹ دیتا ہے لیکن اس کے جڑ کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اسی لیے اس مسین کو بنائے گیا ہے جسے آپ کو صرف جڑ کے پاس لانا ہے اور اس مسین کو اسٹارٹ کر دینا ہے جس کے بعد یہ بہت ہی انوخی طریقے سے جڑ کو ختم کر دیتا ہے اور اس مسین سے پیڑ کو کاٹنے کے بعد پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی پیڑ بھی تھا یا نہیں دوستو یہ ہے سپر پیگمنٹو جو کی اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ اسے آپ ایک بار کہیں پر لگا دیتے ہو تو اسے واپس نکالنا کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ سوکھنے کے بعد اتنا زیادہ ہارٹ ہو جاتا ہے کہ اسے ہتوڑے سے بھی نہیں توڑا جا سکتا اور دوستو اس کا استعمال ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ بندہ اپنی سائیکل سے بڑے ہی کمال کے اسٹنڈ کرتا ہے اور یہ اپنی سائیکل کو ہر جگہ چلا دیتا ہے یہ بلکل بھی نہیں دیکھتا کہ آگے کیا چیز ہے جیسے ابھی یہ اپنی سائیکل سے بڑے ہی تیجی سے آتا ہے اور آگے دیکھتا ہے کہ یہ ایک لمبی ریور ہے لیکن یہ پھر بھی نہیں ڈرتا اور اپنی سائیکل کو ریور میں اتار دیتا ہے یہ سیٹ کیسے ساف ہو جاتی ہے دراصل دوستو اسٹیڈیا میں جو بھی سیٹ بنی ہوتی ہیں وہ پوری پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں اور اسٹیڈیم کھلا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سنلائٹ سیٹ کے اوپر پڑتی رہتی ہے تو جیالا سنلائٹ کے ریاکشن سے سیٹ کا قدر ہلکا ہو جاتا ہے اور دوستو آگ کیا کرتا ہے کہ اوپر والے سرفیس کو جلا دیتا ہے جس کی وجہ سے سیٹ بلکل پہلے جسی نہیں ہو جاتی ہے دوستو اگر کسی بللی کو انجیکشن لگانا ہوں تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بللی بہت ہی زیادہ فردیلی ہوتی ہے جو آسانی سے پکڑ میں نہیں آتی اور کئی بار تو ڈاکٹروں کو بھی کاٹ لیتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی انوخی طریقہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے بللی کو تو اس طرح سے پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر پنجرے کے بیچ میں پارٹیشن لگی ہوتی ہے جسے کھیج کر اسے پاس میں لائے جاتا ہے جسے بللی ایک سائیڈ میں آ جاتی ہے اور پھر انجیکشن لگا دیا جاتا ہے دوستو اس دنیا میں روجانہ آئے دن نئی نئی مشینیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں جو یہ کمال کی مشینیں انسانی زندگی کے لیے کافی فائد مند ہوتی ہیں لیکن وہی دوستو جب ہندوستان کا کوئی عام آدمی دنیا کی پہلی ایک نئی انوخی مشین بناتا ہے تو اس کی بات ہی سب سے الگ ہو جاتی ہے دوستو جیسے آج ملی ہے ہریانہ کے ستیز نام کے ایک ایسے کمال کے سخت سے جنہوں نے کچھ وقت پہلے ایک ایڈ بنانے والی دنیا کی پہلی مشین کو ایجاد کر کے کمال کر دیا تھا جو دوستو ستیز کی اس ایڈ بنانے والی مشین میں کچھی ایڈ کو بنانے کا کام اتنا آسان کر دیا ہے جہاں عام آدمی ایک گھنٹے میں ستر سے اسی ایڈ بنا پتا تھا وہیں ستیز کے ہاتھوں سے بنائی گئی یہ انوخی مشین ایک گھنٹے میں تقریباً گیارہ ہزار سے بارہ ہزار ایڈ کو بنا سکتی ہے دوستو یہ ایک ایسا کمال کا گیجٹس ہے جس کی ہیلپ سے آپ اپنے گھر سے تشٹ پارٹیکلز دھویں اور دھول مٹی کو آسانی سے نکال سکتے ہو بس اسے آپ کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر دھویں یا دھول مٹی بہت زیادہ ہو اور دوستو اون کرتے ہیں یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے دوستو یہ ہیں فاپیو ویبمر جنہیں دنیا بھر میں سائیکلنگ اسٹینڈ کا بادشاہ کہا جاتا ہے دوستو انہوں نے اپنے کام میں اس طرح سے ہاتھ جمعیا ہے کیمانو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو بہت ہی چھوٹی سے عمر سے کرتے آ رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر وقت اتنے الٹ رہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے گاڑی کا دروازہ کھولے یا کوئی روڈ پر اپنے کام کو کر رہا ہو جس سے کہ ان کو گننے کا خطرہ ہو لیکن یہ ایسی جگہوں پر بھی بڑے مجھے کے ساتھ کھیل لیتے ہیں دوستو حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار ہیلیکاپٹر سے سیدھا نیچے اپنی سائیکل سے چھلانگ لگا دی تھی بھلے ہی برف میں چھلانگ لگائی ہو لیکن چھلانگ لگانے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ خود کو بیلنس کرنا پھر یہ برف کے اوپر اتنی سپیڈ سے سائیکل چلاتے ہیں کہ دیکھنے میں مانو ایسا لگتا ہے یہ ہوا میں بات کر رہے ہوں کیونکہ اس وقت ان کی سائیکل کے سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پر تھی گھنٹا تھی